ڈالی دے کر انہوں نے کہا ہے یہ مجھے لگتا ہے پوری طریقے سے غلط ہے بھئی آپ بیہار کے آپ پور مکھے منتری ہیں اپنے بیہار کی کمان اپنے سمالی ہے ایسے میں اپنے ہی پردیش کے ایک جاتی وشیش کو اس طریقے سے شبدوں کا استعمال کرنا سمبھفتہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کی وقتیگت آستہ نہیں ہو ان سب چیزوں میں وہ الگ بات ہے مجھے لگتا ہے دھرم پوجہ پارٹ یہ پوری طریقے سے وقتیگت آستہ کا وشیش ہے آپ کی سمبھفتہ نہیں ہوگی پر جن لوگ کی ہے ان کی آستہ کو اس طریقے سے ٹھیس پہنچانا پوجہ کے بارے میں اس طریقے سے کہنا یا جو پوجہ کرواتے ہیں ان کے بارے میں اس طریقے سے گالی سوچک شبدوں کا استعمال کرنا مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے اپنے کس طرح کا سندیس کو دینا چاہ رہے ہیں کیسی راجنیت چل رہی ہے بیہار میں بیہار میں دکھت یہی ہے کہ باٹنے کی راجنیتی بہت ہوتی ہے جات پاہ دھرم مذہب اگڑا پچھرا بھین پرکار کے بھاجنوں میں باٹنے کی راجنیتی ہوتی ہے میں بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں کسوی صدی کا پڑھا لکھا ہی ہوا ہوں میرے لئے اگر پورے پردیش میں کوئی ایک چیز ہے جس میں لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف امیری اور گریبی میں ایک مٹھی بھر لوگ ہیں ہمارے پردیش میں جو امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بڑی عبادی ہے جو آج بھی گریبی ریکھا سے نیچے ہے تو اگر کسی فرق کو مٹانا ہے کسی بھیت کو مٹانا ہے تو یہ امیری گریبی فرق کو مٹانا ہے بڑ کچھ لوگ ہیں جو اس میں جات پاہت کے آدھار پر لوگ کو باٹتے ہیں اور اپنی راجنیتی کرتے ہیں انڈیا میں انڈرسٹینڈنگ کی اگر بات کرے تو صحیح نہیں دیکھ رہی ہے اممان جی کہہ رہے ہیں کہ سمائے آیا تو تکتہ پلٹ کر دیں گے سرکار کی اب بدا ہی وہ کس کور ہم کی دیر ہے اگر وہ ایسا بول رہا ہے کہ تکتہ پلٹ کر دیں گے تو وہ جن کے ساتھ سائیوگی ہیں ندیش کمار جی کو ہی نہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی تو اگر کوئی ایسا گڑ بندھن جو اتنا بے میل ہو جہاں پہ ایک دوسرے سائیوگی ہی ایک دوسرے کو سرکار گرانے کی دھمکی دے رہے ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے میں درشاتا ہے کہ ان میں کوئی وچارک سمانتا نہیں ہے صرف ان میں ایک لالش کی ایک راجنیتی سے یہ لوگ بندھے ہوئے ہیں اور وہ لالش ہے صرف ستہ کا سکھ پانا اور اگر وہ نہیں ملا اگر ان کے انوپات میں اگر ان کے کہے سے اگر کارے نہیں ہوئے تو سرکار بھی یہ لوگے لائے ہیں آپ لوگوں نے مقمنطری کو پتر لکھا ہے واجتیبوں کے لیے اور باقی انہیں کئی مانگے کی ہیں کیا کچھ لیکن میں گیا تھا گردنی باق جہاں پہ تمام وارسچ ایف سنگ کے لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اپنی اپنی مانگے تھی ان کی اپنی جائز شکایتیں تھیں کہ پچھلے چار سال سے جن کی سیوہ کا استعمال کر کے راج سرکار نے ان سے کام کروا انہی کے کاموں کو بدان سوا کے چناؤں میں بنانے کا کام کیا اور آج چار سال کے بعد لگ بگ ایک لاکھ پندرہ ہزار کے قریب ان لوگوں کو بینہ کسی سوشنا کیسے پہ ایک آدیش کے مادین سے ان لوگ کو پد مکت کر دیا گیا اور اس بات کو لے کر ان کی اپنی چنتہ